وہ مینڈے کی طرح ہے مینڈہ دیکھا ہے موت کی شکل مینڈے کی طرح ہے مینڈہ نہیں ہے لیکن مینڈے کی طرح ہے اور اس کا ایک ہاتھ عرشت کے نیچے ہے اور دوسرا ہاتھ اس کا تہت اس سرہ میں ہے اور ایک مشرق کی جانب ہے اور ایک مغرب کی جانب ہر انسان کی موت اس کو تین مرتبہ ایک دن میں دیکھتی ہے حضرت ملک الموت ہر انسان کا چیرہ ایک دن میں تین مرتبہ دیکھتے ہیں جب تک انسان کا رشق کھانا پانی باقی رہتا ہے تب تک انسان جیتا ہے اور جب اس کا رشق ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے روح کے قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت ازرائیل کی جنہیں ہم ملک الموت کہتے ہیں موت کا فرشتہ کہتے ہیں جب ازرائیل کسی کی روح نکالتے ہیں تو لوگ روتے ہیں تو وہ میت کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا میں نے کوئی قصور نہیں کیا نہ میں نے تمہاری میت کے حصے کا کھانا کھایا نہ تمہاری حصے کا کچھ کھایا وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں اللہ نے مجھے جو حکم دیا وہ کام میں نے کر دیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت جاتے جاتے یہ جملہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آج اس کی روح نکالی ہے ویسے میں تم سب کی ایک کے بعدیں باری باری روح نکالوں گا اور تمہارا گھر بلکل ویران ہو جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ملک الموت کی گفتگو انسان سن لیتا تو میت پر رونے کی بجائے وہ اپنے آپ پر روتا یہ سب کچھ ہمیں پتا نہیں ہوتا